تو عزیزوں اسلام نے طلبِ معاش پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اَلْقَاسِبُ لِعَيَالِهِ كَلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے والا ویسے ہی ہے جیسے کوئی راہِ خدا میں جہاد کر رہا ہو رزقِ حلال کی بات میں کر رہا ہوں حلال روزی اور چنانچہ اِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الشَّابِ بَالْفَارِغُ خدا فالتو بیٹھے رہنے والے جوانوں کو پسند نہیں کرتا بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑی ملازمت ملے گی تب ہی کام کریں گے نہیں آپ جتنے میں ہیں کوشش کریں چار چیزیں ہیں جو ذریعہِ معاش ہیں ایک یعنی آدمی کیسے روزی کماتا ہے ایک ہے تجارت ایک ہے زراعت کھیتی باری اور ایک ہے سنت یعنی کاریگری اور ایک ہے ملازمت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان چاروں میں سب سے بہتر ذریعہِ معاش کیا ہے تو برجفتہ سب یہ کہیں گے کہ ملازمت ملازمت سب سے بہتر ذریعہِ معاش ہے عزیزوں یاد رکھیں کہ چار چیزیں ذریعہِ معاش ہیں اور اس میں ملازمت کس جگہ پر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ملازمت مل جائے اگر کوئی صاحب منصب ہے یا کسی بڑی پوسٹ پر ہے اور دو چار دس آدمیوں کو نوکری دلا سکتا ہے لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اگر کوئی بھی روزگاری سے عاجز ہو گیا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ ہم کو کوئی نوکری دلا دیجئے پانچ ہزار کی دلا دیجئے چار ہزار کی دلا دیجئے ہم نوکری کرنے کو تیار ہیں ہم ملازمت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اتنے سے کام چلا لیں گے کہ پھر باقی آپ کیا کریں گے کہ وہ جگہ مل جائے گی تو پھر بہت سے ذریعہ ہیں ہم اوپر کی انکم کر دیں گے لیکن ہم کو آپ ملازمت دلا دیں آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں تم کو یہ تیس ہزار روپے دے رہا ہوں تم ایک تھیلہ خرید لو سامان لے آؤ اور اس کو دن بھر بیچو روزانہ جو پرافٹ ہو اس کو تم رکھتے جاؤ اور اس سے ترقی کرو کہا ہم یہ تو نہیں کر سکتے یہ ہمارے خاندان کے خلاف ہے ہماری شان کے خلاف ہے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں فاقہ کرنا گوارہ کر لیں گے لیکن ہم کھیلہ نہیں لگا سکتے ہم تجارت نہیں کریں گے کریں گے تو بہت بڑے پیمانے پر ورنہ نہیں کریں گے یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے اچھا جائیے آپ کھیت میں فلا جگہاں کام کر لیجے آپ کے باس کھیت نہیں ہے آپ کو مل جائے گا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ارے کچھ عزت بھی تو ہے کچھ آبرو بھی تو ہے اچھا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو فلا کام دکان پر لگا دیتے ہیں فلا کام سیکھ لیجئے ہاتھ میں ایک ہونر آ جائے گا کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم کو آپ ملازمت دلا دیجئے نوکری نوکری میں عزت ہے اور یاد رکھیں کہ نوکری اور عزت یہ دونوں چیزیں اکھٹا نہیں ہو سکتی جب لفظ نوکر لگ گیا ہے تو پھر اس میں عزت کہاں سے ہے آپ ٹھیلا لگا رہے تھے کسی کے نوکر نہیں تھے آپ کاریگر ہیں کچھ بنا رہے ہیں کسی کے نوکر نہیں ہیں آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں کسی کے نوکر نہیں ہیں لیکن جیسے ہی آپ نے ملازمت کی تو نوکر ہو گئے تو ملازمت یعنی نوکری اور عزت یہ دونوں چیزیں اکھٹا نہیں ہو سکتی اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب تک ملازمت ذریعہ معاش ہے تب تک ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ملازمت مزاج میں ڈھل جائے تو یہ ملازمت انسان کو حلال حرام سب کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے اب تو یہ کہے گا کہ یہ ہماری نوکری ہے آپ یہ فلاں کام کر رہے ہیں حرام ہے مولانا روزی کا معنی ہے یہ ہماری نوکری ہے اگر باپ نے کہا شراب پہنچا دو تو ہم شراب پہنچا دیتے ہیں یہ حرام ہے ایسی نوکری چھوڑ دو کہا نہیں اگر ہم نوکری چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کیا تو نوکری اور ملازمت جو ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے چنانچہ جب ایران کا انقلاب آیا ہم لوگ طالبیل تھے اس کے بعد وہ تمام جرنل اور کمانڈر اور وہ تمام آفیسران پکڑے گئے اور ان کو فضائے موت دی جانے لگی تو ہمارے ہی درمیان سے آوازیں اٹھنے لگیں ان بیچاروں کو کیوں مارا جا رہا ہے ان بیچاروں کی خطہ کیا ہے سزا دینا ہے تو شاہ کو دو سزا دینا ہے تو اس کے منیفٹر کو دو یہ تو ملازم تھے نوکری کر رہے تھے ان کو جو آرڈر ملا اس پر انہوں نے عمل کیا لہذا ان کی کوئی خطہ نہیں ہے ہم نے کہا جب ان کی کوئی خطہ نہیں ہے تو پھر شمر کی بھی کوئی خطہ نہیں ہے پیسر احساد کی بھی کوئی خطہ نہیں ہے ابن زیاد کی بھی کوئی خطہ نہیں ہے جو سزا دینا ہے یوید کو دیا جائے جو برا بھلا کہنا ہے وہ یزید کو کہا جائے اس لئے کہ یہ تو نوکر تھے یہ تو ملازم تھے کہا نہیں ملازم تھے ملازمت چھوڑ سکتے تھے تو یہی قانون وہاں پر بھی ہے کہ یہ شاہ کے نوکر تھے لیکن جب بے گناہوں کے قتل کی باری آئی تو یہ نوکری چھوڑ سکتے تھے اور یاد رکھیں کہ اگر ملازمت ہی کی دعائی دی جائے ملازمت ملازمت رہے بندگی سے نہ ٹکرانے پائے اگر بندگی سے ٹکرانے پائے تو پھر وہ ملازمت نہیں ہے اور اگر ملازمت ہی ہے تو ہور کی طرح ملازمت کیوں نہیں کی ہور بھی یزیدی فوج کا ایک ملازم تھا نا اس کو بھی تنخواہ ملتی تھی نا لیکن کب تک اس نے ملازمت کی جب تک نبسکتی تھی اور جیسے اس نے دیکھا کہ بندگی سے ٹکڑا گئی ہے تو اس نے اس ملازمت پر ٹھوکر مار دی اس نوکری کو چھوڑ کر کے امام حسین کی پناہ میں آگیا تو عزیزوں یاد رکھیں کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ملازمت کریں آپ لیکن ملازمت ذریعہ معاش ہو ملازمت کا مزاج نہ بننے پڑے کہ جو باس کہے گا جو آفیسر کہے گا چاہے وہ حلال و حرام ہو ہم اس پر عمل کریں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ایسی نوبت آئی تو انہوں نے اس ٹیفے دے دیئے اور ان کے اس ٹیفے واپس کیے گئے ان کی امانداری کو دیکھتے ہیں ایسے افراد ہیں کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے رازق خدا کو مانا ہے رازق اپنے آفیسر کو نہیں مانا ہے یہ انسان اس وقت تک حلال و حرام کرتا رہے گا جب آفیسر کو اپنا رازق سمجھے گا